یہ دیکھ رہے ہیں جناب تائف شہر کے اندر فل بارش ہو رہی ہے فل یا رحمان یا رحمان یہ دیکھیں جی بارش کے مناظر چلیں جناب ایک اور منظر آپ کو دکھاتے ہیں تائف شہر کا شاید آپ نے کبھی یہ پہلے دیکھا ہو یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ تائف کے اندر جو کھیتی باری ہو رہی ہے یہ مناظر ہیں تائف کے تائف کے اندر جو بہت زیادہ کھیتی باری ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ تائف کے فل فروٹ ماشاءاللہ آپ کو یہاں پر طائف کی سوکات بھی ملیں گی طائف کا کون سا ہے بھئی اس میں یہ طائف کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللہ طفی چوہان مکہ تل مکرمہ سے آج ہم جا رہے ہیں طائف شہر کا وزٹ کرنے کے لئے آج میں آپ کو مکمل طائف شہر کا وزٹ کرواؤں گا تاکہ جب بھی آپ طائف شہر کو وزٹ کرنے کے لئے آئے تو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ طائف شہر کس طرح سے تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا طائف شہر کی یہ سب سے بڑی بیلڈنگ ہے اور یہ سب سے بڑا مشہور ہوتل ہے اور یہ ایریا ہے سیٹی سینٹر ٹھیک ہے جی اور آپ طائف کے بادل دیکھیں ماشاءاللہ بارش کا موسم بنا ہوا ہے سرکار دو عالم سرکار دو عالم یہ دیکھیں جی خوبصورتی طائف شہر کی اور وہاں پر دیکھیں خیدی باڑی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کوئی سبزی وغیرہ میرے خیال لوگوں نے اگائی ہوئی ہے وہاں پر اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے طائف شہر جناب یہ ہے طائف شہر یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہم زیارت کا بلوگ بنا رہے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی اس مقام پر تو اس کا بلوگ جو الگ سے آئے گا آپ دیکھئے گا ضرور یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ طائف کے اندر جو کھیتی باڑی ہو رہی ہے یہ مناظر ہیں طائف کے طائف کے اندر جو بہت زیادہ کھیتی باڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ یقین کریں اتنی پیاری خوشوہ آ رہی ہے اچھا یہ جو ہے یہ دھنیا نہیں ہے اسے کہتے ہیں عربی میں بگدونس کہتے ہیں اس کو یہ دھنیا کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے بھائی ماشاءاللہ یہ یہاں پر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ جو ہے اس کا نام ہے جرجیر عربی میں اس کو جرجیر کہتے ہیں اور اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ بھی جو ہے آپ نے سرسو نہیں دیکھا سرسو کے ساتھ ایک دوسرا ہوتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا نام اردو میں کہتے ہیں مجھے نہیں آتا ٹھیک ہے جی یہاں پر سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ کھایا جاتا ہے جرجیر اور یہ بغدنوں سے ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی سے انہوں نے نہر بنائی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ جناب میں خود یقین کرے یہاں پر ابھی انٹر ہوا ہوں یعنی کہ عجیب یہ ایک جگہ روحانیت اور خوشبو ہے یہاں پر ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی وزرٹ کروا دوں کہ تائف کے اندر اس طرح کے بھی نظارے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی چلتے ہیں آگے یہ ہے پودینے کی فصل تائف کے اندر پودینے کی فصل یہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور پودینے کی جنہ اپنی ایک الگ خوشبو ہے ماشاءاللہ جو ہمارے بہنیں پودینے کی چٹنی وغیرہ بناتی ہیں تازہ پودینہ چاہیے آپ کو یہ کٹ کر بھی دے دیں گے اگر آپ کو چاہیے نا تو یہ جو مزرع والے ہیں اگر ان کو کہیں کہ ہمیں پودینہ چاہیے تو یہ یہاں سے آپ کو کٹ کر بھی دے دیں گے تازہ رہا یہ پیاس کی فصل اور یہ دھنیے کی فصل ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے ایک سے ایک سبزی یہاں پر انہوں نے اگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہم عزید و بارک اللہ تعالی ان کو برکت دے مزید سردار دو عالم سرکار دو عالم یعنی کہ نبی آخری سردار دو عالم سرکار دو عالم سرکار دو عالم یعنی کہ نبی آخری سردار دو عالم اخلاق محبت سے عجب جیتا دلوں کو مہکایا گلوں کو ایسے نہیں آپ سے مہکار دو عالم یہ راستہ جا رہا ہے واپس مکہ کی طرف جب آپ طائف کا وزٹ مکمل کرنے کے بعد جو ہے واپسی میں اس مارکیٹ کو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے نا تازہ فل فروڈ مل جائیں گے طائف کے بھی اور دوسری جگہوں کے بھی آجا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے جی ماشاءاللہ یہ جو ہے سلام علیکم آپ کو یہاں پر طائف کی سوکات بھی ملیں گی طائف کا کون سا ہے بھئی اس میں یہ طائف کا ہے اوپر 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 ا اور یہ جو ہے برشومی یہ بھی طائف کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ خاص صوقات طائف کی ہے اور سعودی عرب کے اندر تربوز جو ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اسے حب حب کہتے ہیں کدہ لمبا اور جو ہے موٹا جو ہے یہ تربوز ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی یہ مارکٹ ہے آپ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ماشاءاللہ آپ کو یہاں پر شاپس و شاپس نظر آئیں گی اس طرف بھی دیکھیں شاپس ہی شاپس ہیں اور یہاں پر زائرین جو ہے ماشاءاللہ اینڈرنوشی زائرین کافی نظر آ رہے ہیں یہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو شاپنگ کر کے جاتے ہیں کچھ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں کچھ یہاں سے ہم لے لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں کا بہت خوبصورت منظر ہے یہاں سے ہم کچھ لے لیتے ہیں یہ کدھ نیکیا بھائی یہ صاف کٹا ہوا ہے بلکل صاف ہے یہ دس رہل کمی ہوئے وہ ہب ہب کتنے گا ہے چلیں جناب ایک اور منظر آپ کو دکھاتے ہیں طائب شہر کا شاید آپ نے کبھی یہ پہلے دیکھا ہو یہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی کھائی ہیں اور ہم جو پہاڑ کی چوٹی پر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں جناب بندر حضرات یہ دیکھ رہے ہیں اور نیچے یہ کھائی دیکھیں آپ بہت ہی گیری کھائی ہے اور آگے منظر دیکھنے والا ہے چلیں جناب آگے چلیں دیکھنے والا منظر تو آگے ہے یہ مناظر آپ ملاحظہ کریں طائب شہر کے یہ ہدا روڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ راستہ اوپر آ رہا ہے پہاڑ کی طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھاروں طرف وہاں نیچے سے راستہ شروع ہو رہا ہے چلیں جیسے اوپر چڑھ چڑھ کے جو ہے اسے گھوم گھوم آ کے پھر اسے جو ہے پھر اس طرح سے اسے گھومتا ہوا پھر یہاں سے اوپر اسے آ کے پھر یہاں سے یہ جو ہے اوپر جا رہا ہے اب ہم نیچے اتریں گے تو اسی پہاڑ سے جو ہے اسی راستے سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ راستہ ہے یہ یہاں کا view point ہے یہاں پر لوگ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں اور یہ مناظر بہت ہی خوبصورت منظر ہے خاص کر کے یہ جو ہے سنسیٹ گروب آفتاب کا جو منظر ہے بہت ہی آلہ ہوتا ہے یہاں پر بیٹھ کر گروب آفتاب یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں انجوائے کریں کھانا بھی کھائیں کچھ لمحات جو ہے آپ یہاں پر اپنی گزاریں یہ دیکھ رہے ہیں مناظر چلیں جی چلتے ہیں آگے طائف کے اندر جگہ جگہ پر آپ کو یہ مخلوق بہت زیادہ نظر آئے گی یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کمبہ کمیلہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ بندر نظرات خاص کر کے آپ جب مکہ کی طرح واپس جا رہے ہو اس پہاڑی والے راستے پر بہت زیادہ بندر ہوتے ہیں اچھا جی یہ وہی پہاڑ ہے جو میں نے آپ کو دیکھا ہے ابھی اب یہ نیچے اترنے کا راستہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں جناب طائف شہر کے اندر فل بارش ہو رہی ہے فل یا رحمان یہ دیکھیں جی بارش کے مناظر سبحان اللہ طائف شہر ہم وزٹ کر رہے ہیں اور بارش جو ہے موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے اللہم سکر رحمہ اللہم سکر رحمہ ہمیں آ چکے ہیں طائف کی پرانی مارکٹ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے طائف کے وزار یہ طائف کی پرانی مارکٹ ہے اور یہ پرانا شہر ہے طائف کا دیکھ رہے ہیں چاروں طرف آپ کو یہاں پر مقامی کھالیں مقامی چیزیں اور مقامی ہر چیز ملے گی یہاں پر آپ کو دیکھیں یہ بلکل مسجد عبداللہ بن عباس جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اس کے سامنے ہے یہ مارکٹ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر دکانیں بغیرہ اس طرف دیکھیں آجیں اس طرف چلتے ہیں انشاءاللہ حالانکہ جدہ کی جو پرانی مارکٹ ہے بلد وہاں پر تو اتنی رش ہوتی ہے بندہ چل نہیں سکتا یہاں پر ماشاءاللہ کوئی رش بغیرہ نہیں ہے کھالی کھالی نظر آرہا ہے چند ایک لوگ نظر آرہا ہے بس مارکٹ کے اندر اور سامنے جو ہے باب الحزم آگیا ہے زیادہ تر یہاں پر مقامی لوگ نظر آرہے ہیں غیر ملکی کم ہیں یہ دیکھیں جناب یہاں کے مناظر ماشاءاللہ مارکٹ کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہاں پر آپ جو ہے اپنے شاپنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ عمرے پر آئے ہیں اور تائی فیزرٹ کرنے کے لئے آتے ہیں تو آپ یہاں پر شاپنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ باب الحزم کیونکہ یہ چاروں طرف ایک قلعہ بنا ہوا تھا اور یہاں پر یہ جو گیٹ بنا ہوا ہے تو اس زمانے کے اندر بھی یہاں پر ایک گیٹ بنا ہوا تھا تو اس دور کے اندر جو اس گیٹ کا نام تھا وہی نام جو ہے انہوں نے یہ آج نیا گیٹ بنایا ہوا ہے لیکن نام وہی ہے جو اس دور میں نام تھا آج بھی انہوں نے یہی نام رکھا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب جہاں ہم باہر آ چکے ہیں اس مارکیٹ سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا شہر طائف کا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا اس ایرے کے اندر وہ شہر تھا یہ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح یہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑی مسجد ہے اور آج میں آپ کو قبر دکھاتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں پر ہے اس چار دیواری کے اندر قبر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اور جہاں پر اکلائب دیری بھی ہے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صدقے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ درود و سلام بھیجوں میں صبح و شام آپ ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگوں میں کہتا ہوں اپناوں سیرت نبوی قرآن کو دل سے لگاہو نماز کو نہ چھوڑو میرے پیارے نبی نے اللہ کا حکم